عوض بلہ امین شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی جان آج ہم ہمیشہ کی طرح آپ کو ٹپیالا ٹیچ ماسٹر میں خوش آمدید کہتے ہیں بھائی جان آج ہم بات کریں گے ڈی سی پاور سپلائی پر بھائی جان یہ جو سامنے آپ کو ٹول نظر آ رہے یہ ڈی سی پاور سپلائی ہے اور یہ مباہر رپیرنگ میں ایک انتہائی اہم ٹول کے طور پر استعمال ہوتی ہے لے جی اب ہم اس کی تفصیل کے بارے ہم بات کرتے ہیں لیکن میشہ کی طرح بھائی جان جو لوگ مارے چینل پر نئے ہیں یا نئے سٹوڈنٹ ہیں وہ مارے چینل کو سسکرائب کریں اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کو یہاں مارے چینل پر ملتی رہیں گے لے جی اسے اب ہم آن کر لیتے ہیں یہ ہے اس کا پاور بٹن آن آف بٹن اب جناب یہ پاور سپلائی ماری آن ہو چکی ہے اور اس کے اوپر آپ کو چار ویریبل لگے ہوئے نظر آنگے ایک دو تین چار اب ہم تفصیل سے ان چار اوپر بات کریں گے کہ ان کا مقصد کیا ہے یہ کیوں لگے ہوئے ہیں اور ان کی ضرورت ہمیں کس کس وقت پڑھتی ہے لیجئے بھائی جان آغاز کرتے ہیں ویڈیو کو تاکہ آپ کا قیمتی وقت زائے نہ ہو سب سے جو پہلے نمبر پر لگا ہوئے ہیں یہ ہے وولٹج کنٹرولر مقصد ہے یہاں سے ہم اپنے وولٹج کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ ہم پندرہ وولٹ تک اس کو لے جا سکتے ہیں اور کم سے کم صفر وولٹ تک لے کر آ سکتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے موبیل کو کتنی وولٹج کرنٹ دینا چاہتے ہیں مثال کے طور پر جو بٹنوارے موبیل ہیں ان کو تین شریعہ ساتھ اور یہ زیادہ بڑے موبیل ہیں وہ چار شریعہ دو چار شریعہ تین چار شریعہ پانچ چار شریعہ چھیں تک دے سکتے ہیں اگر زیادہ کرنٹ ہوگی تو موبیل جال بھی سکتا ہے اس لئے اس وولٹج کو کنٹرول کیا جاتا ہے یہاں سے اب اس کے آگے ایک لگا ہوا ہے یہ بھی وولٹج کو کم یا زیادہ کرنے کے لئے ہی استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا مقصد ہے یہ جو پہلا ہے یہ تھوڑا سا گمانے سے وولٹج بڑے سپیڈ سے بڑھتے ہیں لیکن یہ سپیڈ سے بڑھانے سے وولٹج ایسا ایسا بڑھتے ہیں مقصد ہے یہ وولٹج کو زیادہ تیزی سے بڑھاتا ہے اور یہ وولٹج کو ایسا ایسا بڑھاتا ہے مسائل کے طور پر چار شریعہ تین وولٹج جہاں سے سیلیکٹ کرتے ہیں یہ نہیں ہو رہا مسائل کے طور پر سپیڈ سے آگے پیچھے چل جاتے ہیں تو اس کے لئے یہ ہو گیا ہے لیکن اس کے لئے یہ آسانی سے آرام سے اس کو بڑھاتے جائیں گے چار شریعہ تین پر رکھ گیا ہے یہاں سے ہم وولٹج کو ایسا ایسا کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے آگے جو ہے یہ اس پر آپ کو نظر آرہا ہوگا ایک شریعہ پانچ تین شریعہ چھے تین شریعہ چھے چار شریعہ آٹھ اور چھے وولٹ یہاں سے ہم اپنی مرضی سے وولٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور جو وولٹج یہاں سے ہم سیلیکٹ کریں گے وہ کم یا زیادہ نہیں ہوں گے مثال کے طور پر ہم یہاں سے اگر اس کو چھے وولٹ پر لے آئے ہیں یا پانچ شریعہ آٹھ وولٹ پر لے کر آگئے ہیں تو اب ہم یہاں سے نہ کم ہو سکتے ہیں نہ زیادہ ہوں گے یہ جتنے بھی ہیں جو ہم نے فکس کر لی ہیں وہ ہی رہیں گے ٹھیک ہے یہاں سے ہم اپنی مرضی سے وولٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور ان سے کم یا زیادہ نہیں ہوں گے اب ہم اس کو واپسی پردہ وولٹ پر سیلیکٹ کر دیں گے تاکہ ہم جتنے ضرور پڑے یہاں سے کم یا زیادہ یہاں سے اپنے کم یا زیادہ کرتے رہیں اور اس کے پاس جو یہ آخری لگا ہوا ہے نمبر چار پر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کرنٹ موبیل کو جو پاور سپلائی دی جاتی ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک وولٹج اور ایک کرنٹ کرنٹ کا میشہ پیمانہ ہوتا ہے امپیر میں بلکہ اس کے ساتھ یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا دو امپیر اس کا مقصد ہے کہ یہ دو امپیر تک سپلائی ہم کو کرنٹ دے سکتی ہے یہاں پر لکھا ہوا وولٹج یہاں سے وولٹج کم زیادہ ہوں گے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کرنٹ اس سے کرنٹ زیادہ کم ہوگی یعنی یہیں اس کا استعمال ہے اور اس کے ساتھ نیچے یہ جو لگا ہوا ہے اس کو اوپر لکھا ہوا ہے پلاس اس کا مقصد ہے کہ پوزیٹیو لین اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے منفی اس کا مقصد ہے کہ یہ نیگٹیو لین ہے اور درمیان میں جو لکھا ہوا ہے یہ ہے گراؤنٹ اس کا مقصد ہے کہ یہ کامن ہے اور مبیر پیرنگ میں اس کا کوئی کام نہیں بھجان آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں تو پھر ایک مرتبہ دوبارہ بات کر لیتے ہیں بھجان یہ جو پہلا ہے اس سے ہم وولٹ کامیجہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ بھی وولٹ کو کنٹرول کرنے کے لیکن اس سے وولٹ ایسا بڑھتے ہیں اور یہاں پس اگر ہم اپنی مقصود کرنٹ رکھنا جو وولٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں چار وولٹ چھ وولٹ سات شر یا دو وولٹ بغیرہ اور یہ ساتھ لگا ہوا ہے یہ کرنٹ کے لیے اس سے ہم کرنٹ کنٹرول کرتے ہیں مصال کے طور پر یہ دو یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہم نے چھیں شہر یا سکسٹی ون کرنٹ پر اس کو سیلیکٹ کر لیا ہے اس سے یہ کرنٹ کام یا زیادہ ہو رہی ہے یہاں پر جو نظر آ رہے ہیں یہ وولٹ جائے اور یہاں پر جو نظر آ رہی ہے یہ کرنٹ ہے یہ عام طور پر فل دو امپیر پر کرنٹ پر سیلیکٹ کرتے ہیں تاکہ موبیل کو جتنی کرنٹ کی ضرورت ہے وہ لے لے یہ بھی میشہ پندرہ وولٹ پر سیلیکٹ ہوتا ہے اور سارا کنٹرول یہاں سے کیا جاتا ہے کرنٹ وولٹ سیادہ یا کم کرنے کے لیے بھائی جان یہ سلسلہ ہم نے اس لیے شروع کیا تھا کہ تاکہ جو ہمارے دوست یا بھائی نیا کام سیکھ رہے ہیں ان کو وہ جب پریکٹیکل نہیں کرتے کچھ عرصے بعد ان کو بھول جاتا ہے تو وہ پھر پرشان ہوتے ہیں ڈی سی سپلائی پاور سپلائی میں اس کی کیا ضرورت ہے یا عام لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے یہ کیا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے کیوں مبیر پرنگ والے استعمال کرتے ہیں اس لیے ہم نے اس پر تفصیل سے بات کی ہے اور اس سے آگے بھائی جان ہم یہ ہارڈ ایر گن پڑی ہوئی ہے کوڈا ایٹ ٹو فائب زیرو اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے یہ کس لیے ہے کیوں استعمال ہوتی ہے اور اس کی ہٹ کو کیسے سیلیکٹ کیا جاتا ہے اور یہ کس کس کام کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ بھائی جان جو پاور سپلائی ہے یہیں سارے موبیل کو جب اس کے ساتھ سیلیکٹ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ تو مکینہ کو تقریباً اسی پرسنٹ فالٹ جو ہے وہ یہ نکال کر پہلے ہی دے دیتی ہے اس کو پتہ چال جاتا ہے کہ ہمارے موبیل شار تو نہیں ہمارے موبیل کی بیٹری جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں پرابلم ہے یا موبیل میں پرابلم ہے یا ہمارا موبیل کس وجہ سے آنا نہیں ہو رہا تقریباً مکینہ کے جانے سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں مزید بھائی جان اس کے بعد یہ ملٹی میٹر ہے اس پر ہم ایک تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے اس کی کیا ضرورت ہے ڈی سی اے سی اور اس کے نیچے یہ امپیر وولٹ ریجسٹینس بغیرہ کیسے نہ پی جاتی ہے کیا کہاں کام بھائی کام ہوتا ہے بھائی جان ہم نے یہ سلسلہ مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے شروع کیا ہے جو گھر بیٹھ کر مباہر پیران کا کام سیکھنا چاہتی ہیں اگر کسی بھائی جان کو کسی قسم کے کوئی مشورے کی ضرورت وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ان سے تفصیل کے ساتھ بات کی جائے گی ان کو بہتر رہنمائی فرام کی جائے گی بھائی جان جب ہم نے کام سیکھا تھا تو ہم نے تو پیسے دے کر سیکھا تھا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ دوست جو پیسے نہیں دے سکتے وہ بھی اگر یہ کام سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے کورا سے استفادہ کر سکتے ہیں باقی چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ لائک کرنے سے ہمارے حصلے بڑھ جاتا ہے اور سسکرائب کرنے سے ہماری جو ویڈیو بھی آئے گی وہ آپ کے موبیل پر اس کا نوٹفکیشن آ جائے سب سے پہلے آ جائے گا اور آپ تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں بہت بہت مہربانی جناب اللہ حافظ